اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی سمپل سی اور ڈیفرنٹ سی ناشتے کی روٹین اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور ڈیفرنٹ ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ میں جو ہوں وہ دیسی کی میں نے ڈال لیا تھا پین میں اور اس کے ساتھ یہ براؤن بریڈ جو کہ میں نے گھر پہ بنائی تھی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے لئے وہ بھی ریکارڈ کروں گی اچھا یہاں پہ ان کو زرہ سا میری ٹوست کر لیا تھا ہلکا سا براؤن بریڈ کو یہ اتنی ہلتی ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ نے اگر سمپلی دو سلائس صبح کے ٹائم جائے کے ساتھ لے لیا تو یہ آپ کے لئے ہلکا سا دیسی گل لگا لیں بٹر لگا لیں تو یہ آپ کو کافی ٹائم تک فل رکھتے ہیں تو یہ ان کو میں ٹوست کر رہی تھی ادھر اوکی جی میں ساتھ شگر فری جیم تھا میرا میچلز کا میں نے لیا تھا یہ دو بریڈ کے سلائس ہیں اور ساتھ چائے ہو گئے یہ میرا سمپل سا ناشتہ تھا اس دن کا اچھا جی نیکس میں حرم کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی حرم is my daughter she is two years old اور یہاں پہ اس کا ناشتہ بن رہا ہے اس سے گلہ تھوڑا سا اب سٹ تھا تو اس لئے میں ذرا اس کے لئے سوفٹ سا ناشتہ بنا رہی تھی سب سے پہلے پین میں دودھ شامل کر دینا ہے آپ نے جتنا آپ نے مطلب بنانا ہے اس حساب سے آپ دودھ شامل کر دینا ہے اچھا جیزا دور بوائل ہوگا تو اس کے در اپنے دلیا شامل کر دینا ہے میں وی پھر آپ نے اس کو ڈھاپ کے پکنے کے لئے چھوڑ دینا اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اس طرح سے گاڑا سا ہو جائے گا جب یہ گاڑا سا ہو جائے گا پھر ہم اس میں بنانا شامل کر دیں گے ایک بنانا میں نے سلائز کر کے رکھا ہوا تھا اب اس میں شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اوپر کور کر کے تو آپ چولے سے اٹھا لیں اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں نے اپنی بی بی کو بلینڈ کر کے دینا تو اس لئے میں اس کو زیادہ پکاؤں گی نہیں سمپل بلینڈر میں ڈال کے میں کو بلینڈ کر دوں گی تو یہ ہے جی فائنل لوک اوکی جی نیکس رات کے کھانے کے لئے میں کریلے بنانے جاری تھی کریلے پیاس کا سالن لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے ان کو بالکل نمک نہیں لگایا نہیں نمک میں دھویا میں آپ کو کچھ ایک دو ٹیپس شیئر کروں گی جسے آپ کے کریلے جو ہیں وہ بغیر نمک لگائی بہت اچھے اور کڑے بھی نہیں بنیں گے اچھا ان کو میں نے سب سے پہلے کٹنگ کر لی تھی ان کا بیچ نکال کے اور اب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اچھا کریلوں کو گولڈن ڈراؤن ہونے تک فرائی کر لیں اور دوسری طرف پر یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا تھا اور اس کے اندر دو بڑی پیاس جو ہیں وہ کٹنگ کر کے اس میں شامل کر دی ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے بلکل زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک کک کر لیں ان کو اچھا جی اس ٹائم پہ آ کے ہم نے اس کے اندر ادرگلسن شامل کر دینا ہے میں نے چوب کر کے رکھا ہوتا پیردے سے اور اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں آپ ایک دو منٹ کے لیے ادرگلسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹیماتر شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر پانی بھی شامل کر دینا ہے اچھا جی اب اس کے اندر ہم سارے مسائلے شامل کر دیں گے نمک میں اچھ ہلتی چکن کیوب اور زیرہ پاودر دھنیا پاودر یہ سارے مسائلے ڈالکے ہم نے اس کو مکس کر دینا اس کو ڈھک کے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ مسائلہ نرم ہو جائے اور اچھی طرح سے کوک ہو جائے تین سے چار منٹ کے بعد میں نے کورٹ آیا ہے ٹیماتر اچھی طرح سے گل چکے نرم ہو چکے ان کو اس طرح سے ہم نیش کر لیں اس کے اندر کلیر اچھا کرنے کے لیے تھوڑا سا پیپر کا پاودر بھی آپ شامل کر دیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شامل نہ کریں اچھا جی اس میں آپ فرائیڈ کرے لیں ہم نے شامل کر دینا ہے جو کہ میں نے پہلے فرائی کر کے رکھے تھے اچھا جی اس کے اندر میں آپ شامل کروں گی اپنا سیکرٹ انگریڈینٹ جس سے آپ کے لیے کریمی بھی بنیں گے اور ان میں کرواہٹ بھی نہیں ہوگی اپنے اس پر ملک شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس دودھ بھلائی والا ہو تو آپ بھلائی بھی ساتھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کو اپنے ہلکی آنچ پر پکڑنا ہے تیز آنچ نہیں کرنی ورنہ یہ چل جائے گا ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور پانس سے دس منٹ بعد آپ نے اس کو چمچے اس میں چلاتے رہنا ہے اور بیس منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے اچھا جی دوسری طرف میں یہاں پہ سینڈوچ بنانے کے لیے تیاری کر رہی تھی میں نے چکن بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا اور نمک کالی مرچ کے ساتھ اب میں اس پر میونی زیاد کر رہی تھی اور میں نے جیسے اس کو مکس کیا اور میں نے ناشتے کے لیے بنا کر رکھ لیا کہ جیسے نیکس ڈی اگر آپ کا ڈیفرنٹ کچھ ناشتہ کھانے کو دل چاہتا ہے تو آپ بیٹ پر یہ لگا کے کھا سکتے ہیں اوکے جی تو بیس سے پچیس منٹ بعد یہ دیکھیں کریلے کتنے اچھے سے ڈیلیشیس سے رہی ہو چکے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے میری بہت اچھی بنی تھی تو ٹرائیٹ اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے میری ویڈیوز اور میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ